اسلام علیکم ورحمت اللہ جامع عشق اپنی طبیعت اور دلوں کے سعودے ہیں جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے مل جاتا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں مولانا جلال الدین رومی جیسا انسان کا اندر ہوگا قیامت میں اللہ اسی صورت پر حشر کرے گا اے مور تو اپنے پروں پر نظر نہ ڈال بلکہ اپنے پاؤں کو دیکھ جو بھدے ہیں ہمیں ہمارے ازا دے کر مالک ان کو بیکار نہیں بنایا ان سے کام لو مختلف فرقوں کی بکشش قیامت تک ختم نہ ہوگی کیونکہ دنیا میں بہتر فرقے باقی رہنے ہیں ہر فرقے کو اس کے دلائل عطا کر دئیے گئے ہیں کہ مخالف سے اجزانہ آجز نہ آ جائے دنیا میں تاریکی زیادہ ہے لوگ باطل دلیلوں سے حق کو پوشیدہ کرتے ہیں جتنا کوئی قیمتی خزانہ ہوتا ہے اتنے ہی اس پر کفل زیادہ ہوتے ہیں اسی لئے حق مذہب جو قیمتی چیز ہے جس پر باطل ملتوں کے کفل لگے ہیں مقصد جس قدر عزیز ہوگا اسی قدر تک مہنچنے کا راستہ پیچ در پیچ ہوگا اور رہزن کا خوف ہوگا بے عمل کا بغیر جستجو کی یہ کہنا کہ اللہ عزوجل وفور ورحیم ہے باخش دے گا اصل میں شیطانی وسوسہ ہے انسان کا شکر گزار ہی اللہ کا بھی شکر گزار ہوتا ہے دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت جنم لیتا ہے اے شخص تو خود سرداری کا طلب نہ بن اور کوئی سردار تلاش کر اور میری نصیحت مان اور کسی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جا عقل کامل ہو تو ایسی ہو جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو کہ دشنوں کی آگ میں بھی آخرت کا منظر دیکھ رہے تھے جسم کی دنیا گلتی میں مبتلا کرنے والی ہے سوائے اس کے جو خواہش نفسانی سے بچ گیا بظاہر مرد عورت پر غالب رہتا ہے مگر عورت اپنی بات چلا ہی لیتی ہے مرد پانی اور عورت آگ کے ماند ہے مثلا پانی اپنی عظمت کے سبب سے آگ پر غالب ہے مگر جب وہ دیکھ چیو گئرہ میں ہو تو آگ اسے بلنے لگتا ہے اصل صوفی وہ ہے جو باطن کی صفائی کی طرف توجہ دے نہ وہ جس نے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہو حادث شریف میں ہے کہ خدا نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے لہٰذا حق کو باطل میں امتظا کر سکنے کی مرض کی دواء ضرور ہے اور وہ بھی اللہ کی تعاید سے ہی حاصل ہو سکتی ہے باشرط یہ کہ ہم درد دل کے ساتھ اس سے طلب کریں پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دے گیا گھنٹیک نشان کو دبائیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ